سورہ نو ایک پیغمبر کا نام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یقینا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم پر ڈرہ دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے نو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو میرا کہنا مانو تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقینا اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موخر نہیں ہوتا کاش تمہیں سمجھ ہوتی نو علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردکار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلائیا ہے مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلائیا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اڑ لیا اور اڑ گئے اور پھر بڑا تکبر کیا پھر میں نے انہیں باعواز بلند بلائیا بے شک میں نے ان سے اعلانیاں بھی کہا اور چپکے چپکے بھی اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان کو خوب برستہ ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں دھرکی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں درہ درہ سے پیدا کیا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیئے ہیں اور ان میں سے چاند کو خوب جگمگاتہ بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے اور تم کو زمین سے ایک خاص احتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے پھر تمہیں اسی میں لوٹا لیا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکال لے گا اور تمہارے لئے زمین کو اللہ تعالی نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری دنا فرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے یقینا نقصان ہی میں بڑھایا ہے اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ دو اور سوائے یغوس اور یاؤک اور نصر کو چھوڑنا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا یہ لوگ بے سبب اپنے گناہوں کی ڈبو دیئے گئے اور جہنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے تورو زمین پر کسی کافر کو رہنے سے انہیں والا نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیر کافروں ہی کو جہنم دیں گے اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا حامین